موسیقی باستو دوست باستو سمن کی اپائی اس بیسیوں پر تمام آپ سے باتیں کر رہا ہوں آپ کو نئی نی جانکاری دے رہا ہوں جس کو جان کر کے آپ اپنا بھلا کر سکتے ہیں ہونے والی سمسیاں سے نجات پا سکتے ہیں اور سمسیاں دور کر سکتے ہیں تو ساتھی اگر آپ ہمارے چینل پر فرش ٹائم ویڈیٹ کر رہے ہو تو ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو قریب پہ ہمارے چینل پر سسکرائب کرنے کشت کریں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ہدی آپ کو ہمارے بات اچھی لگیں تو ہمارے ویڈیو کو بھی سیئر لائک کرنے کشت کریں گے تو ساتھیوں آج کا پنہ بیشہ ہے ایک چھوٹی سی جانکاری آپ کو دینے جا رہا ہوں باستو ساست کے بیشہ میں باستو ٹپس کے روپ میں ساتھیوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سنسار کے ہر پرانڈی بات پت اور کف تین پرکار کے منوشی ہوتے ہیں منوشی اس تیسہ بھی تین پرکار کے ہوتے ہیں اسی میں کوئی بات پردھان پرکار ہوتا ہے اس تیری ہوتی ہے کوئی بات پت پردھان پرکار ہوتے ہیں کوئی کف پردھان پرکار ہوتے ہیں ساتھیوں اسی طرح سے ہمارے سریر میں تری دوست ہوتے ہیں جیسے بات پت اور کف ان لوگوں ان دوستوں کے کپیت ہو جانے پر تمام طرح کے سریر میں لوگ اتمن ہوتے ہیں اسی طرح سے جیسے ہمارا سریر ہمارا جو باستو ہمارا گھر ہے تو اس گھر میں جو پراکٹک شدھانتوں کی انشار اگر ہم اس کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں تمام سمسیائیں پیدا ہو جاتی ہیں تمام طرح کی پرشانیاں اتپن ہونے لگتی ہیں اور جس کا ہم نیدان نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہمارے یہ سمسیائیں کیوں ہوتی ہیں ساتھیوں جیسے کی ہم جانتے ہیں ایک جو مانک شدھانت ہوتے ہیں مانک شدھانتوں کے انشار ہم چلتے رہتے ہیں جیسے کی ہم ندی میں تیرنے جاتے ہیں تو ندی کی دھارہ جس طرف بہتی ہے اگر اسی طرح سے ہم بھی تیرتے ہیں تو ہم بڑی آسانی سے اس پار سے اس پار جا سکتے ہیں اگر ہم نے ندی کی دھارہ کے بپریت تیرنا شروع کیا تو ہم تمام سمسیائیں ہمارے سامنے میں کھڑی ہو جاتی ہیں اسی طرح سے جو ہمارا گھر ہے باستو ہے اس میں کون سے باستو کہاں رکھی جائے اور کون سے ہم کو ہوا لینا چاہیے کہاں سے پاری لینا چاہیے کہاں سے اگری لینا چاہیے اتیادی کا سامنجھ سے ہم صحیح نہیں رکھتے ہیں تو ہمارے گھر میں تمام سمسیائیں پیدا ہونے لگتی ہیں ساتھیوں جیسے کی ایک چھوٹی سے بات لیں آپ نے اپنے گھر کی آسکتہ کی پورٹی کرنے کے لیے بورنگ نل کونہ اتیادی کہاں ستھاپیت کیا ہے یادی آپ نے جل کی اپورٹی کے لیے اپنے گھر کے دکھ چھینڈ اور پسچھن میں بورنگ نل ہنڈ پائپ کونہ اتیادی بنا رکھا ہے تو یہ ایک دو ساتھیوں اور یہ آپ کو صدیو پریشان کرتا رہے گا یادی آپ چاہتے ہیں ان دو ساتھوں سے مکتی ملے تو آپ کو وہاں بورنگ نل آپ کو پورب میں اتر میں اتھوائیسان کوڑ میں اتھاپیت کرنا چاہیے اور جو دکھن اور پسچھن کے جو کھوئے ہیں بورنگ ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے یادی بند کرنے میں آپ کو سمسیہ ہو تو ان کا آپ پریوگی بند کر دیں ان سے جل نہ لیں اس پرکار آپ اس سمسیہ سے مکتی پا سکتے ہیں دوسری سمسیہ ہوگی کہ یادی ساتھیوں جیسا کی آپ جانتے ہیں پہلے ویڈیو کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ گھر کا دکھن اور پسچھنی دیسہ نریت کونڈ وہ بھاری ہونا چاہیے ہم یادی ان دیساؤں میں جادے دروازے و کھڑکی کھول دیں گے تو دیسائیں ہلکی ہو جائیں گی اور واسطو دوست کے روپ میں ہم کو پریشان کرنے لگیں گی تو یادی آپ کے گھر میں دکھن اور پسچھن میں دروازوں کی سنخیہ زیادہ ہو کھڑکیوں کی سنخیہ زیادہ ہو تو ان کو بند کر دیں یادی انہیں بند نہیں کر پا رہے ہیں تو دوسرے بکل کروپ میں ان کا آپ پریوک بند کر دیں اور جو دروازے کھڑکیاں پورب اور اتر میں ہو اسان پور میں ہو انہیں کھولا رکھیں ان کا پریوک زیادہ زیادہ کریں اس پر آپ دیکھیں گے کہ ان چھوٹے چھوٹے اپائیوں کرنے سے آپ کے سامنے جو پریوک سمسیائیں تھیں وہ دھیرے دھیرے دور ہونے لگیں گی بات تو دوسرے دھیرے دور ہونے لگے گا اور گھر میں جو کھٹتا کا بات اپران تھا جو آپسی سامنجس نہیں تھا مطو بھینیتہ تھی اور کچھ لوگ ان سمسیاؤں سے گرس ہونے کارن سواست بھی ان کا خراب رہتا ہوگا ان میں دھیرے دھیرے سب چیزوں میں آپ کو سفلتا پرابت ہونے لگے گی اور سیدھے سیدھے صدھار ہونے لگے گا تو ساتھیوں میں آسا کروں گا کہ آپ ہمارے بتائیو سجھاؤں پر عمل کر کے اپنا بھلا کریں گے اور جو سمجھتے ہیں ان سے آپ نجات پائیں گے تو ساتھیوں آسا ہے کہ آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہوں گی جب آپ اب تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کی ہیں کرپیاد چینل کو سسکرائب کرنے کسٹ کر لیں اور ملتے اگلے ویڈیو میں نئے بھی سیپر تب تک کیلئے نمشکار ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد